بسم اللہ الرحمن الرحیم قوالی کا سننا کیسا ہے؟ بہت اہم موضوع آپ کے سامنے رکھ رہوں میں جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر 7 صفحہ نمبر 347 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو موجودہ قوالی چل رہے ہیں اس قیعہ اشعار اس کے ساتھ ساتھ لڑکا ایک طرف تو لڑکی ایک طرف بیٹھ کر اپنے قوالی بازی کر رہے ہیں وہ کچھ اشعار پڑ رہی ہے تو یہ کچھ اس کے جواب میں اشعار پڑ رہا ہے اس کے علاوہ اس میں دھول کا استعمال کیا جاتا ہے میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے ہرمونیم کا استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے موجودہ قوالی سراسر حرام بلکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اب اس کے بعد ایک چیز اور اس پہ غور کریں جو گانے بچتے ہیں گانوں میں کیا ہوتا ہے کبھی گانے والا ہوتا ہے کبھی گانے والی ہوتی ہے اس میں ہرمونیم ڈھول میوزک چلتا رہتا ہے جب گانا سننا حرام ہے جبکہ وہ جو گانے میں جن کا نام لیا جاتا ہے وہ کوئی ہیرو ہیروین اور وغیرہ وغیرہ کیا سب ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے اور حرام ہوتا ہے اور یہاں پر قوالی میں اللہ کے رسول اور اللہ کا نام اس میں لیا جاتا ہے اور دگر بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیا جاتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار قوالی کے ذریعہ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب وہ ناجائز اور حرام ہے گانا سننا یہاں پر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہرمونیم اور میوزک وغیرہ بجائے جاتا ہے یہ تو اس سے بڑھ کر بڑا جرم ہے یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے قوالی سننا لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمانوں میں قوالی عام ہے اب اس کو ثواب سمجھ کر سنا جا رہا ہے یہ ایک تاجب اور افسوس کی بات ہے ایک چیز اور بتاؤں جو چیز شریعت میں ناجائز اور حرام ہے اگر آدمی اس کو حلال سمجھ کر ایک تو گناہ سمجھ کے عمل کیا اس کی وجہ سے گنہگار ہوا لیکن کسی ناجائز اور حرام چیز کو حلال سمجھ کر یہاں تو حلال جائز کہاں سمجھ رہا ہے تو ثواب سمجھ رہا ہے قوالی سننے کو آگے بتاؤں گا وضاحت ابھی کروں گا اس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کتنا سخت ہے سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ صبح کے وقت مسلمان رہیں گے ایمان والے رہیں گے شام میں کافر شام میں ایمان والے تو صبح کافر سوچئے آج کا دور یاد کریے کہ آج کیا ہو رہا ہے یہ آمال آپ سامنے لائیں پتا چلے گا کہ وہ جو حدیث ہے کفر اور ایمان کی بات ہو رہی ہے شبہ شام میں صبح جو ہے قوالی سنا ایک تو قوالی سنا تھا اس سے ایمان تو نہیں گیا تھا لیکن میں کہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ثواب سمجھ کر قوالی سنتے ہیں ایمان کا کیا ہوگا ان کے اس کے ساتھ بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ قوالی سنتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ قوالی سنتے تھے بلکل یہ نسبت بزرگوں کی طرف کرنا غلط ہے اگر پہلی بات تو یہ تھی یہ جو موجودہ قوالی اگر یہ قوالی نہیں ہو کوئی اور دوسرے قسم کی قوالی ہو جن پہ ہرمونی مروین اور میوزک ویزک کی سب نہیں ہو تو پھر اس صورت میں ہم یہ مانیں گے کہ ان میں تعویل کیا جائے گا سمجھا جائے گا کہ وہ نقل کرنے والے غلط نقل کر رہے ہیں وہاں سے اگر نقل درست ہو سند درست ہو تو ایسی صورت میں ہم تعویل کریں گے وہاں پر کیونکہ اصل شریعت جو ہے دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کسی بزرگ کے فیل کو ہم دلیل کے طور پر پکڑ نہیں سکتے وہ بھی قرآن اور سنت کے مقابلے میں جہاں قرآن اور سنت میں نس نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جہاں جس چیز کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے پھر بزرگ اسی چیز کو کریں گے تو ہم وہاں کچھ تعویل کریں گے یا کوئی اور معنی بیان کریں گے ورنہ پھر بزرگ کی بزرگیت پہ آنچ آ جائے گی کیونکہ کیسے بزرگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کر ڈالیں اسی لئے وہاں تعویل کرنا ضروری ہوگا ورنہ ان کی بزرگیت پہ آنچ آئے گی ہم وہاں تعویل کریں گے یا یہ سمجھیں گے کہ انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے کوئی معصوم نہیں ہے نبی نہیں ہے صحابہ نہیں ہے تو اسی لئے عام انسان کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں ان سے غلطی ہوئی ہو غلطی کا امکان ہے کوئی بھی بزرگ ہو بڑے سے بڑے بزرگ ہو غلطی کا امکان رہتا ہے وہاں پر اسی لئے وہاں یہ سمجھیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی یہ سمجھ سکتے ہیں ورنہ ان کی بزرگیت ختم ہو جائے گی اسی لئے بزرگوں کا حوالہ دے کر قوالی سننے کو ثواب سمجھنا جائز سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اس کی اصلاح بہت اہم ہے لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل نوجوان قوالی قوالی اس پہ لگے ہوئے ہیں اس کی وضاحت میں نے مو پوری طرح سے کی ہے اسی لئے اس کو سمجھیں لوگوں کو بتائیں صحیح مسئلہ کیا ہے صحیح تعلیم کیا ہے قرآن و سنت کا پیغام کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے گناہوں سے بچائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں